موسیقی موسیقی بس یہ قائم ہے آپ کے اندر جو شو جو اپس میں ہوں مجھے دیتی ہے اپس میں ہوں مجھے دیتی ہے اپس میں ہوں مجھے دیتی ہے میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلا ہوں یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلا ہوں چلے جاؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہے چلے جاؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہے اب ایک پیر اور پروائوں اور اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے دیکھیں منچلے دوست مرے بیٹھے ہیں منچلے چھوٹے چھوٹے بھائی بھی ہیں میں ان تک کی شیر پہنچانا چاہتا سنیے گا شاہ خالد علی غیبی صاحب علی صاحب تلے گئے اتنی دور تو نہیں گیا ہوئے کہ میری آواز اس تک نہیں پہنچ رہی ہو میں شیر پتا ہوں تم اپنے حسن پر اینا ازنین کیا کہنے خاموش وہی رہے گا جس نے کسی کو دیکھا نہیں جس کو کسی نے دیکھا نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کس نے کس کو دیکھا ہے اور کس کو کس نے دیکھا ہے پیش کرتا ہوں غیبی صاحب تلے گا تم اپنے حسن پر اینا ازنین اینا اتران کیا کہنے بزرگ بھی شامل ہو وہ بھی جوان دہے ہو تم اپنے حسن پر اینا ازنین اینا اتران ہمیں بھی خوبصورت لڑکیاں آباد دیتی ہے ہمیں بھی خوبصورت لڑکیاں آباد دیتی ہے مہتی ہے اب یہاں سے ذمہ جاری داری کرتی ہے آپ کی شیر پیش کرتا ہوں ملہذا فرما ہے نا جانے کس گھڑی کیسے خطائے ہو گئی ہم ہم سے اب وہاں آ جائیں آپ کہاں تھے پیش کرتا ہوں مرے بزرگوں کے حوالے تھے یہ شیر ملادف رمائن نہ جانے کس گھڑی کیسے خطائے ہو گئی ہم سے نہ جانے کس گھڑی کی خطائے ہو گئی ہم سے ہمیں ہر موڑ پر سمائیاں آواز دیتی ہے ہواں کشبو سے خالی ہے پیدا میں ایک گھوٹاں دیتی ہے کیا کہنے دوستو یہ وہ گزل ہے جس کی فرمائش مرہوم انمار جلال پوری صاحب کیا کرتے تھے یہ وہ گزل ہے جس کی فرمائش ڈاکٹر راہ تندوری صاحب کرتے ہیں ماجید دیوبندی صاحب کرتے ہیں منظر فوپالی صاحب جوہر صاحب جب میں یہ گزل سناتا ہوں بہت خوش ہوتے ہیں آپ نے بھی میرا جی خوش کر دیا اس گزل کو سنکر اب یہ شیر پتہ ہوں دوستو لازل رکھ لیجیے گا میرے اس شیر کی فرمائش مرہوم انمار کہاں ہے پھولے والے کتلیاں آواز دیتی ہے کہاں ہے پھولے والے کتلیاں آواز دیتی ہے مرد کا سلام ہے مستقیم صاحب اور عارف صاحب ارفان صاحب میں نے دیکھا کہ چاننی شمن صاحبہ مائیک پڑھتی ہیں دونوں گھوم رہے تھے اور ابھی ابھی شانت بیٹھے گئے آگے 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 ہیں یہ اتنا خوش صورت سننے والے لوگ ہیں انہیں سوٹ کی دیا آپ تاکہ ایک ہندوستان دھن میں گواہی ہو جائے مشاعروں کی مشاعرہ ایسے سنا جاتا ہے شیر ایسے سنا جاتا ہے پیش کرتا ہوں قبس میں ہوں مجھے آزادی آواز دیتی ہے زیادہ زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہے میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہے اب ایک ایسا شیر غیبی صاحب جب میں نے بومبے کے مشاعرہ میں یہ شیر وہاں تو ایک بزرگاک اور مجھ سے لپڑ گیا اور زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا ابھی یہ عمر نہیں ہے آپ یہ کہنے کی عمر نہیں ہے لیکن سچائی یہی ہے دوستو جو میں کہنے جا رہا ہوں خاموش وہی رہے گا اس بھیڑ میں اس محفل میں اس مجمع میں جو آپ حیات کیے ہوئے ہیں جسے کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ اسے مرنا ہے میں شیر پیش کرتا ہوں اور آپ سب کے شریک کرتا ہوں گواہ کرتا ہوں کہ ایک ہی مجھ پر بھی یہ وقت آئے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں بہت اچھے امارت سے اتراؤ زیا صاحبے بہت اچھے امارت سے اتراؤ زیا صاحبے بہت اچھے امارت سے اتراؤ زیا صاحبے تمہیں اب قبر کی گہرائیاں آواز دیتی ہے آخرت میں سب کو جانا ہے مرنا سب کو ہے اس خوبصورت شیر کے بعد اب کوئی شیر نہیں ہو سکتا آئیے آٹھ کے اس مشاعرے کو اگلے سال کے لئے ملتبی کیا جاتا ہے اللہ واقعی من کل فانی فی امان اللہ بہت بہت شکریہ